ایک ایسا ڈاکٹر جو مسیحہ کے نام پر قتل تھا ڈاکٹر کا کام تو جان بچانا ہوتا ہے لیکن اس شخص نے پانچ سو سے زیادہ افرافت کو قتل کر دیا تھا یہ سیریل کلر شاید کبھی پکڑا نہیں جاتا اگر اس کو کمپیوٹر چلانا آتا ہوتا سوچیں کہ ایک ایسا شخص سیریل کلنگ کر رہا ہو جس کا شکار اس کے اپنے دوست ہوں شہر کا جانا مانا نام بھی ہو اور پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہو پانچ سو افرافت کو موت کی نیند سلانے والا یہ شخص آخر کون تھا اس شخص کا نام ہے ڈاکٹر ہیرلڈ شپمنٹ جس نے اپنا کلینک تو کھولا لیکن جان بچانے کیلئے نہیں بلکہ لوگوں کی جان لینے کیلئے انگلینڈ کے ہائیڈ نامی ایک چھوٹے سے قضبے میں جہاں کی عبادی بس تیس ہزار لوگوں پر مشتمل تھی وہاں پر یہ ڈاکٹر کئی سالوں تک وہ سب کی ناک کی نیچے سیریل کلر بنا رہا پانچ سو سے زیادہ لوگوں کو موت کی نیند سلانے کے بعد بھی شہر میں موجود کسی بھی شخص کو ڈاکٹر ہیرلڈ پر شک نہیں ہوا اور شاید کبھی ہوتا بھی نہیں اگر وہ ایک چھوٹی سی غلطی نہ کرتا ڈاکٹر ہیرلڈ آخر لوگوں کو کیوں مارتا تھا یہ شخص اتنے عرصے سے بچا کیسا رہا ہم آپ کو بتاتے ہیں ڈاکٹر ہیرلڈ انگلینڈ کے ہائیڈ نامی ایک ٹاؤن میں رہتا تھا یہاں کی عبادی تیس ہزار کے قریب تھی اور اس میں سے تین ہزار لوگ ڈاکٹر ہیرلڈ کے پیشنٹ تھے یہ ڈاکٹر زیادہ تر ایسے پیشنٹ کو ٹارگٹ کرتا جو اکیلے رہتے تھے اور کافی بڑھے ہوتے تھے جن کی موت پر کسی کو شک بھی نہ ہوتا یہ ڈاکٹر جانتا تھا کہ کون اکیلے رہتا ہے کس کے پاس کتنی دولت ہے اس ٹاؤن کے لوگ ڈاکٹر پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ اپنے گھر کی چابیاں بھی ڈاکٹر ہیرلڈ کو دے دیتے تھے ڈاکٹر ہیرلڈ کو جب تسلی ہو جاتی کہ پیشنٹ اکیلہ ہے اس کے آس پاس کوئی نہیں تو وہ پیشنٹ کو اوورڈوز دے دیتا جس سے مریض کی جان چلی جاتی اور کیونکہ وہ مریض ستر اسی سال کے ہوتے تھے تو کسی کو ان کی موت پر شک بھی نہیں ہوتا تھا کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا پکڑا جانا تو دور کی بعد اس ڈاکٹر پر کسی کو شک بھی نہیں ہوا جب ڈاکٹر ہیرلڈ کے پیشنٹ مر جایا کرتے تو وہ خود ہی فارم بی پر سائن کرتا تھا فارم بی وہ فارم ہوتا جو مریض کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کو سائن کرنا ہوتا تھا جس میں وہ مریض کی کاؤز آف ڈیتھ لکھتا تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فارم سی جو دوسرے ڈاکٹر کو سائن کرنا ہوتا ہے ڈاکٹر ہیرلڈ اپنے قریبی ڈاکٹر دوستوں سے سائن کروا لیتے تھے کیونکہ یہ لوگ ڈاکٹر ہیرلڈ پر شک نہیں کرتے تھے اس طرح ہیرلڈ اپنی مرضی کی فرضی موت کی وجہ لکھ کر انہیں آرام سے اپنی آخری رسومات کے لیے بھیج دیتا تھا اور کسی کو شک نہیں ہوتا تھا اب ڈاکٹر ہیرلڈ شپمن کے پکڑے جانے کے وقت دور نہیں تھا شپمن کا آخری شکار اس کاؤن کی فارمر میئر 81 سالہ کیاثرین گرنڈی تھی جو ایک دن اپنے گھر میں مری پائی گئی اور یہاں پر بھی ڈاکٹر ہیرلڈ وہ آخری شخص تھا جس نے کیتلین کو آخری بار گھر پر چیک کیا تھا اس نے بعد میں ڈیر سیٹیفیکٹ پر سائن کیا اور موت کی وجہ اولڈ ایج لکھی کیتلین کی بیٹی انجیلا وڈروف خود اے وکیل تھی جن کو اپنی ماں کی پرسرار موت پر جب شک ہوا جب ان کو اپنی ماں کی ایک وسیعت ملی جس میں انہوں نے اپنا گھر ڈاکٹر شپمن کے نام کیا ہوا تھا ڈاکٹر شپمن اس فیملی کے کافی کلوز تھے اور وسیعت میں ان کو گھر مل جانے پر کسی کو شک نہیں ہوا بلکہ انجیلا کو شک اس بات پر تھا کہ ان کی ماں کے دو گھر تھے جبکہ وسیعت میں صرف ایک گھر کا ذکر تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وسیعت کسی ایسے شخص نے لکھی جس کو دوسرے گھر کے بارے میں علم نہیں تھا اور وہ ڈاکٹر شپمن ہی تھا انجیلا پولیس کے پاس گئیں جنہوں نے دوبارہ انویسٹیگیشن شروع کر دی کیتھلین کی ڈیڈ باڈی کو کبر کھوٹ کر نکالا گیا اور اٹوپسی کے لیے بھیجا گیا معلوم پڑا ان کی باڈی میں ڈائیامورفین یعنی کہ ہیروین کی مقدار پائی گئی ہے پولیس نے جب ڈاکٹر شپمن سے پوچھا تو اس نے کہا کہ کیتھلین ہیروین کا نشہ کرتی تھی اور یہ بعد اس نے ان کا علاج کرنے سے پہلے اپنے کمپیوٹر میں لکھی تھی ڈاکٹر ہیرلڈ نے حال ہی میں کمپیوٹر پر پیشنٹس کی انٹری کرنا شروع کی تھی لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس انٹری میں انہوں نے پیشنٹ کی موت سے پہلے کی ڈیڈ تو ڈال دی لیکن کمپیوٹر میں اس فائل کی لاسٹ موڈیفائیڈ ڈیڈ آٹومیٹکلی سیو ہو جاتی ہے پولیس نے جب اس کمپیوٹر میں موجود انٹریز کی جانچ کی تو معلوم ہوا کہ شپمن نے یہ انٹری کیتھلین کی موت کے بعد کی تھی صرف یہ ایک سبود شپمن کو گرفتار کرنے کے لیے کافی نہیں تھا بلکہ پولیس کو وہ ٹائپ ریٹر بھی ملا جس کو استعمال کر کے جھوٹی وسیعت لکھی گئی تھی اس بات کا معلوم حیث پڑا کہ شپمن کے ٹائپ ریٹر کے کچھ لفظ خراب تھے اور ٹھیک وہی الفاظ کیتھلین کی وسیعت میں بھی میس تھے سات ستمبر انیس اٹھانوے کو پولیس نے ہائٹ کے جانے امانے ڈاکٹر ہیلڈ کو گرفتار کر لیا جب یہ بات کھلی تو وہ لوگ بھی سامنے آ گئے جن کے پیاروں کو شپمن نے پہلے مارا تھا پولیس نے باقی لوگوں کی بھی جانچ پرتال کی ان سارے کیسز میں ایک خاص پیٹرن تھا کہ مرنے سے پہلے پیشنٹ کو ڈیا مورفین کا خاص انجشن دیا جاتا تھا ان کے ڈیس سارٹیفکٹ پر وہ خود سائن کرتا اور موت کی وجہ میں اولڈ ایج لکھتا تھا اس زوران پولیس کو یہ معلوم ہوا کہ شپمن نے انیس سو پچھتر سے لے کر پکڑے جانے تک دو سو اٹھارہ لوگوں کو موت کی نیند سلایا تھا کوٹ نے شپمن کو بارہ بار عمر کیت کی سزا سنائی یعنی کہ جب تک زندہ ہے وہ باہر نہیں آئے گا لیکن دو ہزار چار میں شپمن نے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے خود کو بیٹ شٹ کا پھندہ لگا کر خودکشی کر لی اس کی موت کے بعد اس کے جیل کے ساتھی نے حیرت انگیز انکشاف کیا کہ شپمن نے دو سو اٹھارہ نہیں بلکہ پانس سو سے زیادہ لوگوں کا قتل کیا تھا اور یہ بات شپمن نے خود اس کو بتائی تھی